موسیقی 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 لانے کا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں اب جائے گی حلدی تو اس کو کور کر دیں گے اور اچھی طرح سے گلنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پہ میں چیک کر رہی ہوں کہ چامپے ہماری گلی ہیں یا نہیں تو ایک نکال کے میں نے دیکھی ہے بہت اچھی طرح سے گل چکی ہیں تو فلیم کو میں نے ذرا تھوڑا سہائی کر دیا ہے تاکہ یہ پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو فرائ کرنے کا کام جو ہے وہ سٹارٹ کریں پانی کو یہاں پہ میں ڈرائ کروں گی اور پھر ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھوں گی اور اس کے بعد پھر ہم فرائ کریں تو یہاں پہ ہماری مٹن چوپس جو ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہے تھنڈا ہونے کے لیے میں نے رکھا تھا اب اس کو فرائ کرنے کے لیے جو پیسٹ ہم نے بنانا ہے اس کو تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے بیسر اس کو پانی میں مکس کیا ہے اور اس میں جائے گا نمک ہس بھی ضرورت کیونکہ نمک ہم نے اس گوشت کو گلانے کے لیے بھی یوز کیا تھا کو دیکھ کے ڈالیں اور 1 ٹی بل سپون 1 ٹی سپون جو ہے وہ اس میں جائے گی کالی مرچ اور آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بس کالی مرچ اور نمک ہی اس میں یوز ہوگا تو یہاں پہ دو انڈے میں نے اس میں یوز کی ہے اور اچھی طرح سے پینٹ لوں گی تاکہ کوئی لمس نہ رہے اور ایک اچھا سا ہمارا جو ہے وہ پیس تیار ہو جائے تیکنس جو ہے وہ ہمیں اتنی ہی چاہیے تو یہاں پہ میں نے بریڈ لے لیے ہیں بریڈ گرمز اور اس میں جائے گا 1 ٹی بل سپون میں نے کشمیری لال مرچ ڈالی ہے اس سے بہت ہی زبردر سا کالر آتا ہے آپ کو اسی بھی مرچ یوز کر سکتے ہیں ریڈ چلی اور چلی فلیکس بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم ایک چاپ لیں گے ایسے اور بیسن میں اس طرح ڈپ کریں گے بیسن اور انڈے کا جو پیسٹ ہے اور پھر اس میں بریڈ کرمز جو ہے اس میں رکھتے ہیں جو کرمز جو ہے وہ آپ لوگ چپس کے بھی لے سکتے ہیں اور اس کے لابہ بریڈ کرمز یوز کر سکتے ہیں تو بہت ہی زبردرس دونوں سے ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ ساری چاپ جو ہے میں ایسے ہی تیار کر کے رکھ لوں گی اور بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں بچے ویسے تو سالن ویرہ سے دور بھاگتے ہیں لیکن اس طرح کی فرائی کیوئی چیزیں جو ہے بچوں کو بھی بہت پسند آتی ہیں تو مٹن چاپ جو ہے بچے بڑے سب بہت پسند کرتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریے گا اور آئل جو ہے میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا میڈیم آنچ پہ کیونکہ گوز جو ہے وہ پہلے ہی گلہ ہوئے ہیں تو ہمیں بس ان کو جسٹ فرائی کرنا ہے اچھا سا کلر دینا ہے تو میڈیم آنچ میں نے یہاں پہ رکھی ہے نہ زیادہ لو نہ کم تاکہ اچھی طرح سے یہ فرائی ہو جائے اور ایک اچھا سا کلر آجے تو میں یہاں پہ جو ہے وہ چاپس فرائی کرتی ہوں اور ایک سائٹ سے گولڈن براؤن ہو جاتی ہے تو پھر اس کی میں سائٹ چین کروں گی یہ دیکھیں ایک سائٹ سے میں نے ٹرن کیا ہے تو کتنا زبردست سا کلر آگیا ہے تو اسی طرح ساری چاپس جو ہے میں فرائی کر لیتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں کتنا زبردست کلر لگ رہے تو پھر اس کے بعد میں اس کو ڈی شرٹ کروں گی ٹیسٹی بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور کلر دیکھیں کتنا زبردست لگ رہے تو اب میں ان کو پلیٹ میں نکالتی ہوں ساری چاپس جو ہے وہ فرائی ہو چکی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہماری چاپس جو ہے وہ تیار ہے اب میں اس کو ڈی شاوٹ کرتی ہوں سارا سات آپ کو دکھاتی بھی ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک پلیٹر لے لی ہے اور کھیرہ کارٹ کے رکھا ہے سارا سات میں اس میں رکھتوں کی جو ہم نے چاپس فرائی کی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کتنی زبردست اور کریسپی لگ رہی ہیں اور جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو کے ان میں بتاتی ہوں کہ اس کو سارف کیسے کیا جاتا ہے تو بچے تو اس کو کیچپ کے ساتھ بہت شوک سے کاتے ہیں اور انٹرو میں جیسے کہ میں نے دکھایا ہے پدینے اور دھنی کی چٹنی کے ساتھ بہت مزیکی لگتی ہے تو وہ چٹنی تیار کریں لیسن ڈال کے سبز میرچ ڈال کے تو اس چٹنی کے ساتھ بہت ہی مزیکی لگتی ہے تو اس کے ساتھ سارف کریں اور مجھے امید ہے کہ آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے فیڈبیک دیں گے کہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی مٹن فرائی چوک تو یہاں پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی